ایسے کیسے فیصلے کیے ہوں گے وہ دیکھنے پڑیں گے سارے کہ کیا ان میں شریف فیملی کو فائدے پہنچائے گئے کے نہیں کیونکہ یہ شریف فیملی کا پرانا کام ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے عالی عدو پر لوگوں کو مینج کرنا ہے اور پھر انہی لوگوں کے ثروت دوسروں کی پگڑیاں اچھالنی ہیں آپ کو یاد ہے سپریم کورٹ پر جب حملہ کروایا تھا تو تب بھی انہوں نے اپنے ہی ججز کو استعمال کیا تھا جن کی یہ سرپرستی کرتے رہے اور ایک موزز جج کی پگڑی اچھالی گئی سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا گیا ان پر حملہ کیا گیا اور اپنے ہی ایسی طریقے سے پلیس کردہ لوگوں سے ان کے خلاف فیصلے بھی لیے گئے خرید و فروف بھی کی گئی پیسہ بیچ کے تو یہ ان کا پرانا دھندہ آج نیا نہیں ہے اس دفعہ کیا ہوا اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ اس پورے ساغہ کے اندر جتنے لوگ ان والد تھے اللہ الحق ہے بڑے ٹائم پہ یہ بے نکاب ہو گئے انکشاف ہو گیا ساری کی ساری بات کا اور ابھی آپ دیکھیں گے بہت جلد آپ کے سامنے اور شواہد آئیں گے کہ جس نوٹری پبلک سے انہوں نے نوٹرائز کروائے ہیں اس سے اور کون کون سے ڈاکومنٹ نوٹرائز ہوئے ہیں اور اتنے انٹرسٹنگ ڈاکومنٹ نوٹرائز ہوئے ہوئے ہیں آپ کے سامنے آئیں گے مجھے آج یہ ایک صحافی کا ٹیلی فون آیا ہے صبح وہ بہت جلدی ایک سٹوری کرنے والے ہیں جس میں انہوں نے اور بھی ڈاکومنٹ نوٹرائز کروائے ہیں اسی نوٹری پبلک سے جیسے انہوں نے نوٹرائز کروائے ہیں ان کے مطابق شاید انہوں نے دریائے راوی کی یا شاید گورنر ہاؤس کی یا شاید کسی اور بلڈنگ کی اونرشپ کلیم کر لی ہے اور نوٹرائز سے وہ نوٹرائز کر لی ہے ان کے بقولے دیکھتے ہیں وہ کب وہ سٹوری لے کے آتے ہیں تو آپ کو ایک تو یہ نظر آ جائے گا کہ کس طریقے سے پہلے لوگوں کو پلیس کرتے ہیں جالساز لوگوں کو جو اپنی عمریں بدل کے اپنے کردینشلز بدل کے آلہ اوہ تک پہنچایا جاتا ہے کیونکہ ان کا یہ ویک پوائنٹ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ ساری عمر ان کے وفادار رہیں گے ان کے کہنے پر صحیح اور غلط کام کریں گے پھر ان سے غلط اور صحیح کام کروایا جاتے ہیں جب وہ ہاتھی وہ کہتے ہیں نا زندہ کی قیمت ایک اور مرے ہوئے کی ہے جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں اس کے بعد بھی انہیں عوضوں پر اتائینات کرواتے ہیں اب اس کیس میں ایک انفرمیشن یہ ہے یہ میڈیا کا کام ہے کہ وہ پتہ کرے کہ کیا نواز شریف صاحب نے جب یہ گلگت بلتستان سے ہٹ گئے تو کیا زرداری صاحب کو کہہ کہ انہیں ایک یونیورسٹی کا وائس چانسل لگوایا یا نہیں یہ بھی میڈیا کا کام ہے کہ پتہ کرے کہ کیا جس یونیورسٹی کا انہیں وائس چانسل لگوایا گیا وہاں یہ کتنی بار گئے یہ بھی پتہ کیا جائے کہ وہاں سے یہ کتنی تنخواہ لے رہے ہیں یہ بھی پتہ کیا جائے کہ کیا یہ ابھی بھی اس کے وائس چانسل ہیں یا نہیں ہیں یا چانسل ہیں یا نہیں ہیں تو کہنے کی بات یہ ہے کہ نہ صرف پہلے سندھائی کورٹ میں جاج لگوانے کی کوشش کی گئی اس کے بعد گلگت بلتستان میں چیف جسس تک پہنچا دیا یہ زرداری ساتھ کو کہا گیا اور ان کو ابلائج کروانے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد جب اس سے بھی پیٹی بڑھا کیونکہ ان کا ویک پوائنٹ تھا ان کے پاس تو ان سے ایک جالی جھوٹا ایفیڈیوٹ اپنے دفتر میں بٹھا کے لکھوایا گیا نوٹرائز کروایا گیا اور اس کے بعد سٹنگ موزز ججز کے اوپر پارشیلٹی کا ان کی کریڈیبیلٹی کے اوپر حملہ کیا گیا اداروں پر حملہ کیا گیا صرف اس لیے کہ جو ویزا ریجیکٹ ہوا ہوا ہے اس کی جو اپیل ہے اس میں اس کو استعمال کیا جائے اور یہاں پر اداروں کو عدلیہ کو موزز ججز کی پگنیاں اچھا لی جائیں لیکن کیونکہ اللہ الحق ہے جو شخص گڑھا کسی کے لیے کھوٹا ہے اس میں اسی کو گرمہ پڑتا ہے اور یہ بے مثال اس کی لا تعداد مثالیں ہیں اور یہ مثال جو ہے یہ سب کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی نے یہ جالی ایفری ڈیوٹ کرنے کے لیے رانہ شریف کو استعمال کیا اور کیونکہ انہوں نے خود جال سازی سے اپنی اپوائنٹمنٹس کروائی نہیں تھی ابھی تک کہ جو ڈاکومنٹس صاحب نے آ رہے ہیں وہ تو یہی بتاتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو رانہ شریف صاحب کو آ کے واضح کرنی چاہیے اپنی سیچویشن رہی بات جو نوٹرائز ہیں نوٹری پبلک ہیں وہ کیسے کیسے ڈاکومنٹ نوٹرائز کرتے ہیں وہ بہت جلد آپ کے سامنے ایک اور دو صافی ہیں وہ چیزیں نہ رہے ہیں آخر پہ یہ کہتے چلیں کہ ہم بڑی شدد سے انتظار کرنے ہیں کہ وہاں سے ویزا ریجیکٹ ہو ایمرجنسی ڈاکومنٹ کے اوپر نواز شریف صاحب یہاں پر ٹرابل کریں اور وہ اپنی باقی ماندہ سزا کٹیں حکومت بڑی شدد سے انتظار کریں